موسیقی شہر پولیس نے ای ٹی ایم لوٹ کا خلاصہ کیا ہے بیتے فروری مہ میں بدماش گیس کٹر سے ای ٹی ایم کو کٹ کر دن دہاڑ ایک کس لاکھ کی نگدی لوٹ کر فرار ہو گئے تھے اسی سمبند میں دیر رات گلاؤٹی پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ تھانا پہسو چھتر میں ای ٹی ایم کی لوٹ کرنے والے کچھ آر اوپی وہاں پہنچنے والے ہیں سوچنا کو گنبیرتا سے لے کر گلاؤٹی پولیس نے گھیرہ بندی کر مٹھے پور بائی پاس سے دو آر اوپی بدماشوں کو گرفتار کر لیا جبکہ دو ساتھی اندیرے کا فائدہ اٹھا کر بھاگنے میں کامیاب رہے وہیں پولیس نے پکڑے گئے آر اوپیوں سے ساٹھ ہزار کی نگدی وہ واردات میں استعمال کی گئی سینٹرو کار ایک دیسی تمنچہ دو زندہ کارتوس اور چوری میں استعمال کیے گئے سب ہی اوپکرن برامت کیے ہیں پولیس کی گرفت میں کھڑے یہ وہی بدماش ہیں جنہوں نے بیتے فروری مہاں میں سابدگڑ گنہ مل کے پاس لگے ایٹی ایم کو کٹ کر 21 لاکھ روپے کی لوٹ کو انجام دیا تھا گھٹنا کے بعد سے ہی یہ آر اوپی فرار چل رہے تھے پولند شہر پولیس کی مانے تو دونوں ہی آر اوپیوں کا ایک اچھا خاصہ پرادی کی تحاس ہے دونوں ہی آر اوپی لوٹ اور چوری جیسی کئی گھٹناوں کو جن پدوں میں انجام دے چکے ہیں فروری 2020 میں بھی ہی حاسو تھانا چھتر کے سابدگڑ شگر مل کے پاس ایک ایٹی ایم کو کٹ کر کے اس سے قریب 21 لاکھ روپے چوری کر لئے گے یہ بڑی بڑی گھٹنا تھی ہمارے لیے اس ڈھٹنا کے اناورنڈ کے لیے ہماری ٹیمیں لگیات لگاتار لگی ہوئی تھی مریش پولیس ادکچیک مہدہ دوارت اسپیکٹر گولاوٹی سچن ملک کے دیتے تمہیں ایک ٹیم کا لٹھن گیا تھا اس ٹیم نے کل سفلتا پوروک کاریوائی کرتے ہوئے سوچنا کے آدھار پر ایک گاڑی کو روکا تو اس میں سے دو عبیوکت گرفتار کیے گئے اور دو عبیوکت وہاں سے پھاک گیا اور جب تلاشی لگے تو اس میں سے گیس ٹکر جسے ایٹیم کاٹا جاتا ہے اور تمنچہ اتیادی برامد ہوئے جب ان عبیوکتوں سے بسرت پوچھ تاج کی گئے تو انہوں نے اس گھٹنا کو جو 21 لاکھ روپے کی چوری کی گھٹنا تھی اس گھٹنا کے سوکاروکتی کی ان کا پورو سے آبرادی کی تیار سے اور ایک عبیوکت جو ہے اس میں سے وہ ہرتیا اور لوٹ کے کئی معاملوں میں جیل جاتا تھا ان لوگوں نے عیانہ کے میواز کے رہنے والے کچھ اور لوگوں کے طاعت بل کر کے یہ گھٹنا تھی کی ہے دو عبیوکت موقع سے گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کے پاس سے ہم نے گیس ٹکر فغیرہ برامد کر لیا ہے تمنچہ برامد ہوا ہے اور شیش عبیوکتوں کی تلاس کی جا رہی ہے شیش عبیوکتوں کی بھی سیگری گرفتار کی جا رہی ہے جس کے لیے ان عروپیوں کو کئی بار جیل بھی ہوئی ہے فلحال پکڑے گئے دونوں عروپیوں کو پولیس نے جیل بھیج دیا ہے اگر ہماری خبر آپ کو اچھے لگے تو کمنٹ کریں لائک کریں اور شیئر کریں ایڈیٹر انچیف اقبال سیفی کے ساتھ حمد سیفی ٹائم ٹوانیوز تیجرینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولیں